مجھ پر بیراجمان منطری پریشت کے میرے سہیوگی سریمان منوت سنہا جی انڈیا پوست پیمنٹ بینک کے سی او سیکریٹری پوست آئی پی پی بی کے تمام ساتھی یا اپستیت انی سبھی مہانوبھاؤں دیوی اور سجنوں اس سمائے ٹیکنولوجی کے مادھم سے دیش بھر کے تین ہزار چہدک سینٹرز پر پوستل بی بھاگ کے ہزاروں کرمچاری اور ان بی بھاگ کے ناغریک اور جیسا ہمارے منوت جی نے بتایا قریب بیس لاکھ لوگ اس سمائے اس کارکم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہاں کئی راجپال مہدائی مکھے منتری مہدائی کینڈر کے منتری پریشت کے مارے ساتھی راجے کے منتری گن سانسد گن ودھائی گن یہ سب بھی وہاں موجود ہے میں ان سب کا بھی اس سمائروں میں سواگت کرتا ہوں اور اس مہت مپن اوسر پر ان سب کا بھی میں عبیرندن کرتا ہوں ہمارے منتری سرمان منوت سینہ جی آئی آئی ٹین ہے اور آئی آئی ٹین میں پڑھے لکھے ہونے کے کارن وہ سو بھاو سے ہر چیز میں ٹیکنالوجی جوڑ دیتے ہیں اور اس لئے یہ سمائروں بھی ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے ساتھ ساتھ یہ انیسیٹیو بھی ٹیکنالوجی والا ہے اور منوت جی نے بیکتیگت روچی لے کر کے اس کام کو آگے بڑھایا ان کا اپنا ٹیکنالوجی کا بیک گراؤن ہونے کے کارن بہت ہی اتتم پرکار کے ان کے انپورٹس ملے اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج دیش کو ایک بہت بڑا نجرانہ مل رہا ہے اور آج ایک ستمبر دیش کے اتحاس میں ایک نئی اور عبودپور برستہ کی سروات ہونے کے ناتے یاد کیا جائے گا اینڈیا پوسٹ پیومنٹ بینک کے مادھیم سے دیش کے ہر گریب سامانے بانوی تک دیش کے کونے کونے تک دور دراج کے پہوڑوں پر بسے لوگوں تک گنے جنگلوں میں رہنے والے ہمارے آدیواسیوں تک دور کسی دیپ میں رہنے والے کچھ سموہوں تک یعنی ایک ایک بھارتیہ کے دروازے پر بینک اور بینکنگ بھاوڑوں اور بہنوں انڈیا پوسٹ پیومنٹ بینک دیش کے ارثتنتر میں ساماجی کی وابستہ میں ایک بڑا پریورتن کرنے جا رہا ہے ہماری سرکار نے پہلے جندھن کے مادھیم سے کروڑوں گریب پریواروں کو پہلی بار بینک تک پہنچایا اور آج اس انیشیٹیو سے ہم بینک کو گاہ اور گریب کے دروازے پر پہنچانے کا کام آرمب کر رہے ہیں آپ کا بینک آپ کے دوار یہ صرف ایک گوش واقعہ نہیں ہے یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے یہ ہمارا سپنا ہے اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے لگانتار ایک کے بعد ایک قدم اٹھائے جا رہے ہیں دیش بھر کے ساڑے چھے سو جلوں میں آج انڈیا پوسٹ پیومنٹ بینک کی شاکھائیں پرارمب ہو رہی ہیں اور ہماری چیچیاں لینے والا ڈاکیا اب چلتا پھرتا بینک بھی بن گیا ہے ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں نے آئے ایک پردرشنی دیکھی کیا ویبستہ ہو رہی ہیں کیسے کام ہونا ہے اس بارے میں وستار سے مجھے بتایا گیا اور ہو سکتا ہے وہ اپنے بھی سکرین پر دیکھا ہوگا اور جب میں اسے دیکھ رہا تھا وہاں جو بشیسک یہ تھے جو مجھے اس ساری یوجنا کا کھاکا سمجھا رہے تھے اور تب ایک بشوانس میرے بھی تریک آتما سنتوں اس کا بھاو جگ رہا تھا کہ ایسے ساتھیوں کے ساتھ رہ کر کے ان کی کرتب بھی نشتہ ان کا ایک پیاس جرور نیا رنگ لائے گا اور مجھے آدھ ہے کہ ایک جمانہ تھا اور ڈاکیے کے سمن میں میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں سرکاروں کے پرتی بشوانس کبھی ڈگ مگایا ہوگا لیکن ڈاکیے کے پرتی کبھی بشوانس نہیں تھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا جو لوگ گرامین جیون سے پریچید ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ دشکوں پہلے ڈاکیا جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھالا رہتا تھا بھالے پر ایک گنگرو بندہ رہتا تھا بیل بندہ رہتا تھا اور وہ چلتا تھا تو گنگرو کی آواز آتی تھی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جب ڈاکیا جاتا تھا اور گنگرو کی آواز آتی تھی تو اس سلاں کا کتنا ہی گھنا ہو کتنا ہی درگم ہو کتنا ہی سنکٹوں سے بھرا ہو ڈکیت ہو آتے ہو جاتے ہو چور لٹے رہتے ہو لیکن جب ایک گنگرو کی آواز آتی تھی یہ ڈاکیا ہے کوئی چور لٹیرہ ان کو پریشان نہیں کرتا تھا ان چور لٹیروں کو بھی پتا تھا کہ ڈاکیا کسی گریب ماں کے لیے منیورڈر لے کے جا رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا ابھی تو یہ گھر میں پتا ہر کونے میں شاید گھڑی پڑی ہوگی لیکن پہلے گاؤں میں شاید ایک کا ٹاور ہو تو گھڑی ہوتی تھی ورنہ گھڑی کہاں ہوتی تھی اور میں اس جندگی جی کر کے آیا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ جو بجر لوگ اپنے گھر کے بار بیٹھے رہتے تھے اور جروع پوستے تھے ڈاکیا آ گیا کیا شاید کوئی بجر ایسا نہیں ہوگا جو دن میں دو چارہ بار یہ پوستہ نہ ہو ڈاکیا آ گیا کیا لوگوں کو لگتا ہوگا کی کیا ان کی کوئی ڈاک آنے والی ڈاک تو آتی نہیں لیکن وہ ڈاک کے لئے نہیں پوچھتا تھا اسے معلوم تھا کہ ڈاکیا آ گیا مطلب گھڑی میں اتنا ٹائم ہوا ہوگا بیانے سمائے کی پابندی ڈاکیا آیا کی نہیں آیا اس کے آدھار پر ہماری سماج ویبستہ میں تائے ہوتی اور اس لئے ایک پرکار سے ڈاکیاں ہر پریوار سے ایک ایموشنل کنیکٹ چیتھیوں سے جڑا ہوتا تھا اور اس لئے ڈاکیا کو بھی سماج میں ایک بشے سفکاریتہ اور سممان پرابط تھا آج کے ایسیوگ میں ٹیکنالوجی نے بہت کچھ بدل دیا ہے لیکن چیتھیوں کو لے کر کے ڈاکیاں جو بھاؤنا جو بشفہ سنیتہ پہلے تھی آج بھی ویسی ہی ہے ڈاکیاں اور پوست آفیس ایک پرکار سے ہمارے جیون کا ہمارے سماج کا ہماری فلموں کا ہماری سائتے کا ہماری لوگ کتھاؤں کا ایک مہتوپن حصہ رہا ہے ہم سبھی نے ابھی جو ایوٹائنجمنٹ دکھا رہے تھے ڈاکیاں ڈاک لائیا ایسے گی دسکوں تک لوگوں کو اپنے جیون کا ہصہ لگتے رہے ہیں اب آج سے ڈاکیاں ڈاک لائیا کے ساتھ ساتھ ڈاکیاں بینک بھی لائیا ہے دسکوں پہلے میں ایک بار کینیڈا گیا تھا تو مجھے کینیڈا میں ایک فلم دیکھنے کو ملی تھی مجھے آج بھی یاد ہے اس فلم کا نام تھا ایر میل اور بہت سچ مجھ میں رونگٹے کھڑے کرنے والی فلم ہے ڈاکیے ڈاک کے اوپر ہے اور ہمارے جیون میں اپنوں کی چچھوں کا جو مہتو ہے وہ اس فلم کی کہانی کا ادھار تھا اور فلم ہے ایک ہوای جہاں تھا جس میں چٹھیاں جا رہی تھی لیکن وہ دربھاگی سے کریش ہو گیا اس حادثے کے بعد جو ہوای جہاں کریش ہوا تھا اس میں جو چٹھیاں تھی اس کو بٹور کر کے ان لوگوں تک پہنچانے کی پوری کتھا اس مووی میں ہے کس پرکار سے ان چٹھیوں کا جتن کیا گیا تھا اور ایسے جیسے کسی بیکتی کے جیون کو بچانے کے لیے کوشش ہو رہی ہیں بیسی کوشش ڈاکیے اس چٹھیوں کو بچانے کے لیے کر رہے تھے ہو سکنا ہے شاید آج بھی یوٹیوب پر یہ مووی ہو تو جروع آپ دیکھے گا اور ان پتروں میں کتروں کا دولار تھا سندیستہ چنتہ تھی سکایتیں تھی چٹھیوں میں آتمیتہ ہی اس کی آتما ہوتا ہے آج بھی مجھے سینکڑوں کی سنگیہ میں اس کو لے کر کے بھی ہر مہینے ہجاروں چیچیاں آتی ہیں یہ پتر لوگوں کے ساتھ میرا سیدھا سموات ستھاپیت کرتے ہیں جب وہ چیچیاں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ لکھنے والا سامنے ہی ہے اپنی بات سیدھے مجھ سے کہہ رہا ہے ساتھ یہ ہماری سرکار کے اپروچ سمائے کے ساتھ چلتے بھی بھوشکی آوشکتاؤں کے حساب سے بیوستاؤں میں آوشک بڑھلاو کی ہے ہم وہ پوراتن پندھی نہیں ہیں ہم سمائے کے ساتھ بدلنے والے لوگ ہیں ہم ٹیکنلوجی کو سفکار کرنے والے لوگ ہیں دیش کی سمائے کی مانگ کے نصار بیوستاؤں بکشت کرنے کے پکش میں ہیں جی ایسٹی ہو آدھار ہو ڈیجیٹل انڈیا ہو ایسے انیک پریاسوں کی کڑی بینک انڈیا پوز پیمنٹ بینک بھی اب جھوڑ گیا ہے ہماری سرکار پرانی بیوستاؤں کو اپنے حال پر چھوڑنے والی نہیں بلکہ ریفارم پرفارم اور انہیں ٹرانس فارم کرنے کا کام کر رہی ہے بزل جی ٹکلالوجی کے مادیم سے اور مادیم بھی بڑھلے ہیں بھلے بڑھلے ہو لیکن مقصد تو اب بھی بہی ہے انتردیشی پتر یا انڈ لینڈ لیٹر کی جگہ اب بھلے ایمیل نے لے لی ہو لیکن لکش دونوں کا ایک ہی ہے اور اس لیے جس ٹیکلالوجی نے پوسٹ آفیس کو چناؤتی دی کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا اب یہ ڈاک بیبھاک رہے گا نہیں رہے گا ڈاکی رہیں گے نہیں رہیں گے ان کی نوکری رہے گی نہیں رہے گی چلچہ چل گئی تھی ٹیکلالوجی نے جو چناؤتی دی اسی ٹیکلالوجی کو آدھار بنا کر ہم اس چناؤتی پوسٹ پین اور گرامین ڈاک سیوک دیش کے جن جن سے جڑے ہوئے ہیں اتنے بیانپک نیٹورک کو ٹیکنالوجی سے جوڑ کر 21 سدی میں سیوکا سب سے سکتی سالی سسٹیم بنانے کا بیڑا ہماری سرکاں نے اٹھایا اب ڈاکیے کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اور اس کی ٹھیلے میں اس کی بیگ میں ایک ڈیجیٹل ڈیوائیز بھی ہے ساتھیوں ایک سمانت سمار سیوہ اور وشواص کا پتیق یہ پوسٹ پیمن بینک اب دیش کی بینکنگ ویوستہ کو ہی نہیں بلکہ ڈیجیٹل لیندین کی ویوستہ کو بھی وستار دینے کی طاقت رکھتا ہے آئی پی پی بھی میں بچت کھاتے کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے چھوٹا بیپاری اپنا کام چلانے کے لیے چالو کھاتا بھی کھول سکتا ہے یوپی اور بیہار کا جو کام گار ممبئی یا بینگلورو میں کام کر رہا ہے وہ آسانی سے پیسہ اپنے پریبار کو بھیج پائے گا دوسرے بینک کھاتوں میں پیسہ بھی وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے سرکاری سہایتہ کا پیسہ مندرے گا کی مدوری کے لیے بھی اس کھاتے کا اپیوک وہ آسانی سے کر سکتا ہے بجلی اور فون کے بل جمع کرنے کے لیے بھی اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا ہی نہیں دوسرے بینک کو یا بیتیت سمسطانوں کے ساتھ ساجے داری کر پوست پیمنٹ بینک رن بھی دے پائے گا نیویش اور میمہ جیسی سمائے بھی اپنے گرہاکوں کو پہنچائے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ سبھی سیوائے بینک کے کاؤنٹر کے اتریک گھر آ کر ڈاکیے دینے والے ہیں بینک سے سموات ڈیجیٹل لیندن میں جو بھی موسکیل ابھی تک آتی تھی ان کا سمائدھان بھی ڈاکیے کے پاس رہے گا آپ نے کتنے پیسے جھما کیے تھے آپ کو کتنا بیاج ملا کتنے پیسے آپ کے کھاتے میں بچے ہیں یہ سب اب گھر بیٹھے بیٹھے ڈاکیہ بتا دے گا یہ صرف ایک بینک نہیں بلکہ گاؤں گریب مدیمبر کا بشوست تسیعیو کی صد ہونے والا ہے اب آپ کو اپنا کھاتا اپنے کھاتے کا نمبر یاد رہنے کی کسی کو پانسور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے گرامین پریشتیوں کو دیکھتے ہوئے اس بینک کی ساری پرکریہ کو بہت ہی آسان بنایا گیا ہے اس نئے بینک میں کچھ ہی منٹوں میں آپ کا کھاتا کھل جائے گا اور ہمارے منتری جی کہتے دیں زیادہ ایک منٹ اس کے ساتھ ہی کھاتا دھار کو ایک کیو آر کار دیا جائے گا جو مجھے دیا گیا کیونکہ میرا بھی کھاتا کھل گیا ہے جو کھاتا نہیں ہے وہ بھی کھاتا تو رکھتا ہائیں آپ کو حیرانی ہوگی ہمارے جی بینک اکاون کا کبھی ناتا نہیں آیا لیکن جب سکول میں پڑتے تھے تو دینہ بینک کی سکیم تھی وہ گلک دیتے تھے بچوں کو اور اکاون کھولتے تھے تو ہمیں بھی دیا لیکن ہمارا تو وہ کھالی رہا ہمیشہ بعد میں ہم گاؤں چھوڑ کے چلے گئے لیکن بینک اکاون کھاتا بنا رہا اور بینک والوں کو ہر سال اس کو کیری کرنا پڑتا تھا اب بینک والے مجھے ڈھونڈ رہے تھے کھاتا بند کر رہے کے لئے میرا کوئی اپتا پتا نہیں تھا کرب 32 سال کے بعد ان کو پتا چلا کہ میں کہیں آیا ہوں تو بینک والے وہا بیچ آئے بھائی سگریٹر کر دو اب یہ تمہارا کھاتا بند کر آئے کے بعد میں جب گجرات میں ملے بنا تو تن کھانے لگا تو بینک اکا کھول نہ پڑا لیکن اس کے پہلے کبھی ناتا ہی نہیں آیا تھا اور آج پوش والوں نے ایک اور کھاتا کھول دیا دیکھ ڈا صرف ڈا پہنچاتا جیسا نہیں جو پریبار پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے تو ڈا کیا بیٹھ کر دا کھول کر پوری سنا کر جاتا تھا پھر وہ بڑی ماں کہتی تھی بیٹے کو جواب لکھنا آئے تو کل تم ایک پوش کار لے آنا اور میں جواب بتاؤ گی تو دوسرے دن وہ ڈاکیا پوش کار بھی لے کے آتا تھا اور وہ ماں لکھ راتی تھی وہ لکھ دیتا تھا اور پہنچ جاتا تھا یعنی یعنی کیسی آتمی بیوست تھا وہی تیکنولوجی کا کام میرا ڈاکیا پھر سے ایک بار کرے گا یعنی ایک qr card آپ کی انگلی کا نشان اور ڈاکی کی جبان banking کو آسان اور ہر آشنکہ کا سمادھان کرنے والی ہے ساتھیوں گاؤں میں سب سے مجبوط نیٹور ہونے کی وجہ سے IPPB کسانوں کے لیے بھی ایک بڑی سویدہ صدح ہوگا پردان منطری فصل بیمہ یوجنہ جیسی یوجنہوں کو اس سے بشیس بل ملے گا claim کو سمیہ پر سیکل کرنا ہو ایک کسانوں کو اس کیم سے جوڑ نہ ہو نشید رف سے اس بینک سے لاب ہونے والا ہے پوس پیمنٹ بینک کے بات اب یوجنہوں کی claim راشی بھی گھر بیٹھے ہی ملا کرے گی اس کے علاوہ یہ بینک سکنیا سمردی یوجنہ کے تحت بیٹیوں کے نام پر پیسہ بچانے کی مہم کو بھی گتی دے بھائی اور بینو ہماری سرکار دیش کے بینکوں کو گریب کے دروازے پر لے کر آ گئی ہے برنا چار پانچ سال پہلے تک تو ایسی ستھی تھی اور ایسی ستھی بنا دی گئی تھی کی بینکوں کا ادھکا اُس پیسہ سرپ انہی انہیں گینے لوگوں کے لیے ریزر رکھ دیا گیا تھا جو کسی ایک پریوار کے قریبی ہوا کرتے تھے آپ سوچیے آجادی کے بات سے لے کر 2008 تک انہیں 1947 سے 2008 تک اور دیش بھر کے 20 لاکھ لوگ رہے ہیں سن کر چونک جائیں گے 1947 سے 2008 تک ہمارے دیش کی سبھی بینکوں نے کل ملا کر بھر کے 18 لاکھ کروڑ روپی کی راشی ہی لون کے طور پر دی تھی 18 لاکھ کروڑ اتنے سارے کالخن میں لیکن 2008 کے بات صرف 6 سال میں یعنی 60 سال میں کیا ہوا اور 6 سال میں کیا ہوا 60 سال میں 18 لاکھ کروڑ اور 6 سال میں یہ راشی بڑھ کر 52 لاکھ کروڑ روپی ہو گئی لے جاؤ بعد میں موڈی آئے گا روئے گا لے جاؤ یعنی جتنا لون دیش کے بینکوں نے آجادی کے بات دیا تھا اس کا لگ بگ دو گنا لون بینکنگ وہ نامداروں سے بینک میں فون کروا دیتا تھا بینک والے پھر اس ویکتی یا اس کمپنی کو جڑ سے عربوں خربوں روپیوں کا کرج دے دیتے تھے سارے نیم سارے قائدہ قانون سے اوپر تھا ان نامداروں کا ٹیلی فون کانگریس اور اس کے نامداروں کی فون بینکنگ نے دیش کو بہت نقصان پہنچایا اب سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ بینکوں نے اس طرح کی فون بینکنگ سے منع کیوں نہیں کیا ساتھیوں آپ کو یہ پتا ہے کہ اس سمائے بینکوں میں نامداروں کے آشیر وات سے ہی اتھیک آنس لوگوں کی نیوکتی ہوتی تھی نامداروں کے پربھاو کی بجر سہی بینک کے بڑے بڑے دکجت بھی لون دینے سے منع نہیں کر پاتے تھے چھے سال میں لگ بھگ دو گنا لون دینے کے پیچھے یہی سب سے بڑی وجہ تھی بینکوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے دوارہ دیے گئے لون کی واپس ہی مشکل ہوگی بس کچھ لوگوں کو لون دو نہ ہی پڑے گا پتہ ہے نہیں آئے گا دو اتنا ہی نہیں جب ایسے لوگ کرج چکانے میں ڈیفول کرنے لگے تو بینکوں پر پھر دبا آیا انہیں نئے لون دیجئے اور یہ گورک دندہ یہ چکر لون کی ری سٹرکچرنگ کے نام پر ہوا یعنی ایک بار لون لے لیا پھر جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا اب اس کو پھر سو مانگ رہا ہے تو دوسرا تو میں دیتا ہوں وہ دیتا یہ دیتا یہ دیتا یہ دیتا وہ ہی وہی چکر چلتا تھا جو لوگ اس گورک دندے میں لگے تھے انہیں بھی اچھی طرح پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کی پول جرور کھلے گی اور اس لیے اسی سمیسے ہیرا فیری ایک اور ساجی ساتھ ساتھ رچی گئی بینکوں کا دیا کتنا کرج واپس نہیں آ پا رہا اس کے صحیح آنکڑے دیش سے چھپائے گئے دیش کو اندرے میں رکھا گیا یعنی جو لاکھوں کروڑ روپیے فسے تھے اسے کانگو جو پر صحیح طریقے سے نہیں بتایا گیا چھپایا گیا دیش سے جھوٹ بولا گیا کہ صرف دو لاکھ کروڑ روپی ہے جو آنا بھاقی ہے اور شک ہے آئیں گے نہیں آئیں گے جس سمیہ دیش میں بڑے بڑے گھوٹالے اجاگر ہو رہے تھے اس سمیہ پچھلی سرکار نے ساری محنت اپنے یہ سب سے بڑے گھوٹالے کو چھپانے میں لگائی ہوئی بینکوں میں کچھ خاص لوگ بھی اس میں نامداروں کی جرہ مدد کر رہے تھے 2014 میں جب ہماری سرکھار بنی تو ساری سچائی سامنے آنے لگی تب بینکوں سے کڑائی سے کہا گیا کہ صحیح صحیح آقلن کر کے ان کی کتنی راشی اس طرح لین دین اور ان کا لون دینا فسے ہوئے ساری جانکاری لاؤ چھ سال میں جو اتھا راسی دی گئی اس کی سچا یہ ہے کہ جس راسی کو پچھلی سرکار صرف دو دھائی لاک کروڑ بتا رہی تھی وہ دراصل 9 لاک کرو ڈرپی تھی چون جائے گا دیش ساتھ شن کر کے دیش کے ساتھ کتنا دھوکا کیا گیا دیش کے سامنے کتنا جھوٹ بولا گیا ہر روچ بیانج کی رقم جھوڑنے کی وجہ سے یہ دنوں دن اور بڑھتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں اور بھی بڑھے گا بیانج تو جھوڑنا ہی جھوڑنا ہے بینک کا کاغذی کام تو کرے کا اور یہ نامدار دیش کی ارث ببستہ کو ایک ایسی لینڈ مائل بٹھا کر کے گیا ہے اگر اسی سمیں دیش اور دنیا کے سامنے اس کی سچائی رکھ دی جاتی تو ایسا بسپورٹ ہوتا کہ ارث ببستہ شاید سنبھالنا مشکل ہو جاتا اتنی بربادی کرتی اس لیے بہت اہدیت کے سام بڑی باریکی سے کام کرتے کرتے اس سنکر سے دیش کو باہر نکالنے کے لیے ہم دن رات لگے رہے بھائی اور بہنوں ہماری ہی سرکار این پی کی سچائی پچھلی سرکار کے اس گھوٹالے کو دیش کے سامنے لے کر آئی ہے ہم نے کیول بیماری کا پتائی نہیں لگایا بلکہ اس کے کارن کی بھی تلاس کی اور اس بیماری کو دورست کرنے کے لیے کئی مہت پر کدم بھی اٹھائے ہیں پچھلے چار ساڑھے چار سال میں پچاس کروڑ سے بڑے سبھی لونز کی سمیشہ کی گئی لون کی سرطوں کا بڑی کڑائی سے پالن ہو یہ سنیشت کیا جا رہا ہے ہم نے کانون بڑھ لے بینکوں کے مرجر کا نیرنے لیا بینکن سیکٹرن میں پروفیشنل اپروچ کو بڑھا با دیا سار وزین چھتر کے بینکوں کو صدار نے کے لیے نیرنتر صدار کیے جا رہے فیجیٹیو اکانومک افینڈرز بیل بھگوڑوں کی سمپتی جبت کرنے کی کاروائی شروع ہو چکی ہے یہ بھگوڑے اپنی سمپتی کی نیرائی میں خود بانگ نہ لے سکے اس کی بھی بوستہ کی گئی ہے بڑے لون لینے والوں کے پاسپورٹ ڈیٹیل بھی اب سرکار چھوڑ کر بھاگنا ان کے لئے آسان نہ ہو بینک رپسی کوڑ اور ncl ڈیٹی دوارہ npa کی recovery شروع ہوئی ہے جن کو 2014 کے پہلے لون دیا تھا جس کے npa کی راشی قریب قریب پونے 2 لاک کروڑ روپیے ہیں ان کے خلاف تیج گتی سے کاروائی چل رہی ہے اور اس کے نتیجے بھی دکھنے لگے ہیں اسی پرکار ان 12 کے علاوہ اور دوسرے 27 وہ بھی بڑے بڑے لون کھاتے والے ہیں جن میں لگ بھاک 1 لاک کروڑ روپیے کا npa ہے ان کی باپس ہی کا انتظام بہت پکے طریقے سے ہو رہا ہے جن کو لگ رہا تھا کہ نام داروں کی سہب آگیتہ اور مہربانی سے ان کو ملے لاکھوں کروڑ روپیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کے پاس رہیں گے ہمیشہ incoming ہی رہے گا اب ان کے کھاتے سے آؤٹ گوئنگ بھی شروع ہوا ہے دیش میں ایک نیا بدلا آیا ہے اب ایک نیا کلچر آئے کلچر بدل رہا ہے پہلے بینک ان کے پیشے پڑتے تھے اب ہم نے کانون کی جان ایسی بنائی ہے کہ وہ ریپی منٹ کرنے لیے چکر کار رہے کچھ کرو بھائی تھوڑا لے لوں اب اگلے میں دے دوں گا کچھ بچالو مجھے اب یہ خود بینک کے پیشے دوڑنے لگے پیسہ واپس کرنے کے لئے مجبور ہو رہے ہے دن وں دن مجبور ہوتی بینک کی بابستہ کے ساتھ ہی اب ایسے لوگوں پر جانچ ایجنسیاں کا سکنجا اور کسنے جا رہا ہے اور میں دیش کو پھر آسوستہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سارے بڑے لونوں میں سے ایک بھی لون اس سرکار کا دیا ہوا نہیں ہے ہم نے تو آنے کے بعد بینک کے دشا اور دشا دونوں میں نرنتر بدلاؤ کیا ہے اور آج کا یہ آیوجن بھی اسی کا ایک مہتفن قدم ہے پہلے نامداروں کے آسیرواد سے بڑے لوگوں کو ہی کرج ملتا تھا اب دیش کے گریب کو بینک سے کرج ملنا ہمارے ڈاکیے کے ہاتھ میں آگیا پچھلے چار سال میں مدرہ یوزنہ کے مادم سے تیرہ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرج سور روجگار کے لیے دیش کے گریب اور مدیمبر کے نوجوانوں کو دیا گیا ہے 32 کروڑ سے زیادہ گریبوں کے جندن ایک کھولے گئے 21 کروڑ سے زیادہ گریبوں کو صرف ایک روپیہ مہینے کا ایک روپیہ اور نبی پیسے پتی دن کے پیمیم پر بیمہ اور پینسن کا سرکشہ کبج بھی دینے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے بھاوی اور بہنوں دیش کی ارط وبستہ کو جس لینڈ مائن پر نام داروں نے بٹھایا تھا اس لینڈ مائن کو ہماری سرکار نے نسکری کر دیا ہے دیش آج ایک نئے آتن ویسوات سے بھرا ہوا ایک طرف اس ایش گیمز پہ بھارت نے اپنی بیس ایور پرپورمنس دکھائی ہمارے کھلاڑیوں نے تو دوسری طرف کل دیش کو ارط وبستہ کے آنکڑوں سے بھی ایک نیا میڈل ملا جو آنکڑ آئے ہیں وہ دیش کی مجبوط ہوتی ارط وبستہ اور اس میں آتے آت م اس پرمان ہے 8.2% کی در سے ہو رہا بھارت کی ارط وبستہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دکھاتا ہے ایک نئے بھارت کی اجمل تشویر کو سامنے لاتا ہے یہ آنکڑے نہ صرف اچھے ہیں جب دیش صحیح دیشہ میں چلتا ہے اور نیت صاف ہوتی ہے تو ایسے ہی سکارات پر دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ یہ ممکن ہوا ہے سوہ سو کروڑ دیش واسیوں کی محنت سے لگن اور کمیٹ من کے کارن ہماری یواؤ ہماری مائل آئے ہماری کسان ہماری مدور یہ ہم سب کا پرشانت کا پرنام ہے کہ دیش آج تیج گتی سے آگے بڑھ رہا ہے آج بھارت نہ کیول ویشو کی سب سے تیج بڑھنے والی ارث بہتا ہے بلکہ سب سے تیجی سے گریبی مٹانے والا دیش بھی بنا ہے جی ڈی پی کے آنکڑے گواہ ہے کہ نیا بھارت اپنے سامرت کے بھوتے سب آسو کروڑ بھارتیوں کے سنگرش اور سمرپن کے دم پر آگے بڑھ رہا ہے میں دیش کو پھر کہنا چاہوں گا کہ بینکوں کا جتنا بھی پیسہ نامداروں نے فسایا تھا اس کا ایک ایک روپیہ واپس لیا کر کہ رہنے والے ہیں اس دیش کے گریب سے گریب بیکتی کو سسکت کرنے کا کام کیا جائے گا انیا پوست پیمنٹ بینک بھی اس میں بہت اہم بھومی کا نبھائے گا آئی پی پی بھی اور پوست آفیس کے مادم سے بینک بیما ساماج سرک شای کی یو جن آئے ڈائریک مینیفی ٹرانس پر آدھار سیوہ پاس پورٹ سیوہ آن لائن سوپنگ جیس انیش بھی دائے گاؤں گاؤں گھر گھر تک اور پر بھاوی طریقے سے پہنچنے والی ہے یعنی سب کا سات سب کا وکاس کے راستے کو ہمارا ڈاکیا انڈیا پوز پیمن بینگ اور سسکت کرنے کے لیے اب ایک نئے روپ میں دیش کے سامنے پستوط ہو رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ اس وراد مشن کو گاؤں گاؤں گھر گھر تک کسان تک چھوٹے بیپاریوں تک پہنچانے کے لیے دیش کے تین لاک لیندین میں نہ صرف سہیوک کریں بلکہ انہیں تریننگ بھی دیں گے تاکہ بھوش میں وہ اپنے فون سے خود بینکنگ اور ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کر سکے اس طرح ہمارے ڈاک بابو نہ سر بینکر ہوں گے بلکہ دیش کے ڈیجیٹل ٹیچر بھی بننے والے دیش کی سیوہ کرنے والوں کی اس بھومی کا کو دیکھتے ہوئے بیتے مہنوں میں سرکار نے بھی کہی ہم فیصلے لئے ہے سرکار نے جولائی میں ہی گرامین ڈاک سیوکوں کی ویتن اور بھتتوں سے جوڑی پران ایمان کو پران کیا ہے اس کا لاب دیش کے دھائی لاک سے جاندہ گرامین ڈاک سیوکوں کو ملنا سینشت ہوا ہے پہلے انہیں جو سمندی بھتتہ ملتا تھا اس میں درزن ورس لیب ہوتی تھی اب اسے بھی گھٹا کر سرک تین کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ انہیں جو بھتتہ دو سے چار ہزار کے بیچ ملتا تھا اسے بڑھا کر دس ہزار سے چودہ ہزار کے بیچ کر دیا گیا ہے وہ جس مسکل پرستید میں کام کرتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ایک نئے بھتے کی بھی شروعات کی گئی ہے جو محلہ گرام ڈاک سیوک ہے انہیں پورے ویتن کے ساتھ 180 دن یعنی 6 مہینے کے مات رتو اوقاز کی بھی بیوستہ کی گئی ہے سرکار کے پریا سو کی وجہ سے گرام ڈاک سیوک کے ویتن میں اوسطن 50% سے زیادہ کی بھردی ہوئی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ ڈاک سیوک کے رکت پدوں میں بھرتی کے لیے آن لائن بھرتی پرکریہ بھی شروع کی جا چکی ہے یہ فیصلے انڈیا پوست پیمنٹ بینک کے ہمارے سب سے مجبوط پرتی نیزی کو اور مجبوط کرنے میں سہاں ایک صدح ہوگے ساتھیوں آدھ دیش کے تین ہزار سے ادھک ستھانوں پر یہ سیوہ شروع ہو رہی ہیں اور سویدھا سے جوڑ جائیں گے نیو انڈیا کی اس نئی بیوستہ کو دیش کے مجبوط تک مدد ملے گی دیش واسیوں کو اس نوی بیوستہ کے لیے نئے بینک کے لیے نئی سویدھا کے لیے بہت 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 میں پھر ایک بار ڈانک کے سیوکشتر میں جڑے ہوئے ہمارے سبھی ساتھیوں کا سممان کرتے ہوئے ان کا آدھر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ورام کرتا ہوں پوسٹل ڈپارٹمنٹ کے ہر کرمی چاری اس بینک سے جڑے ہر ویکتی کو میں پناہ بہت بہت سب کام نائے دیتا ہوں بہت مدد کی ہے ٹیکنالوجی نے بھرپور مدد کی ہے اور اس کے لیے منتری جی کو بھی نیترطو دینے کے لیے بہت 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 دیتا ہوں دانی بہت